موسیقی زبان سرائی کی کلچر اور ملک برادران دینال ایمے مطلب مونڈنال مونڈال آتا کہ جی میں دوس سکے بھیرا کھڑے ہوں دیں آپ دا غفور ملک صاحب دینال بڑا ایک قریبی تلک آئی اگر میں ایمے بھی آکھاں تھے غلط نہ ہو سی کہ آپ غفور ملک صاحب دے کام دے بھی دیوانیان انہوں دی گفتار دے انہوں دے انداز زندگی دے اور یقیناً ایسے جڑے لوگ ہوں دیں وہ ایک اچھے طریقے اپنے دوست دی ترجمانی کر سکتے آیا کیا ایسے انسان کیسے ہوں ایسے فنکار کیسے ہوں تو میں آپ دا شکر گزار ہوں فیدا حسین صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ دے کل جان دیں فخر سرائکستان غفور ملک صاحب دے حوالے جنال گفتگو کرنے السلام علیکم آپ کی بڑی بھیرونی ہے آپ نے مجھے موقع دیا لیکن مین چیز یہ ہے کہ غفور ملک کا جو دکھ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے فیملی کا اپنا ممبر گیا ہے کیونکہ ایسا دکھ چھوڑ کے گیا ہمارے اچھے دوست تھے اور کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر پوری سندھ کے اندر وہ جو کام کرتے تھے وہ بہت اچھا اور اپنی زبان کے لئے کام کرتے تھے بہت خوشی ہوتی تھی ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کے غفور صاحب اور زہور صاحب کو اور اچانک اس کا بچھڑ جانا یہ بڑی دکھ کی بات ہے ان کی فیملی سے بھی میں تازت کرتا ہوں انہیں فیملی کے دکھ اس کے بچھڑنے میں دکھ کے برابر کا شریک بھی ہوں تو غفور ملک صاحب ایک اچھے آدمی تھے ایک اچھے آرٹسٹ تھے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لئے اپنی زبان کے لئے اپنی دھرتی کے لئے کام کرتے تھے تو اس دنیا میں کہیں بھی ہو اگر وہ بندہ اپنی دھرتی کے لئے اپنی زبان کے لئے کرتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہوتا ہے فیدہ حسن صاحب یہ ایک سوال پیدا تھے کہ سندھی اور سرائکی لوگ ہندی اے وی میں سوال دیں کہ آپس ہیچے ماں اور دھی دارشتہ ہے میں سمجھنا کہ سندھی اور سرائکی ایک جسم دے لوہ حصیاں دانا آئیں تو ساں کیا سمجھ دے ہوئے کہ تو ساں بطلب اتھاں کراچی ور کے شہر دیج انٹرنیشنل شہر دیج جڑی ملک برادران نے جس طرح انہوں نے پیش کی تے اپنی ثقافت اور کلچر کو بلکہ کراچی تو گھنکے انٹرنیشنل لیول تک گھنکے گئے سندھی اور سرائکی دیوچتہ کو مطلب کیسی محبت فیلنگ ہوں دی کیونکہ تواڑا اور ساڑا ثقافت اور تواڑا اور ساڑا کلچر سیم ہے ہاں یہ حقیقت ہے کیونکہ غفور صاحب بھی اپنی زبان کے لئے جو کام کرتے تھے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے ملتان یہاں آپ رحیم یار خان تک چلے جائیں تو یہ سندھ تھی جس پہ ہمارے ملتان تو اگی تھی کیونکہ رحیم یار خان پہلے آن دے ملتان تو اگی تک جڑینا آج بھی سیم مطلب ثقافت اور کلچر نظر آن دی یہ سندھ اور اٹھون دی بلکل یہ ہے اور پچھلے وقت میں جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے سیاستدان اس جگڑے جگڑا ہوا تھا سیاستدانوں کا جس میں سارے فیرست ہیں سائی جی ایم سید جنہوں نے باقعہ جگڑا کیا تھا کہ سندھ کو آپ نے چھوٹا کیوں کر دیا پنجاب کو بڑا کرنے کے چکر میں انہوں نے سندھ کو چھوٹا کر دیا اور ابھی بھی دیکھیں وہ ذاتیں جیسے چانڈیوں ہیں جتوئی ہیں بہت سارے قومیں جو یہاں پہ سندھی ہیں وہ ذاتیں وہاں بھی ہیں جو سرائکی ہیں لیکن مہین چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہی صوبہ تھا جس کو الگ کیا گیا اور ہمارا کلچر ابھی بھی میں خود سرائکی ہوں میں جت قوم سے واسطہ رکھتا ہوں لیکن یہ کہ یہاں سندھ میں رہے کہ جو ہم میں دیکھیں ایک گزارش کرے سا کہ تُساں اپنی ماں بولی سے گال کرے سا تو زیادہ میں کو اچھا لگ سی سارے پیار کرنے کیونکہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز ہی ٹھیک پوری دنیا درچے لٹھا ویندہ پہ اور سرائکی قوم دی سرائکی ثقافت دی نومیندگی کرنے دے سارے واسطے پاکستان دی تمام زبانہ قابل اعترام ہیں اوہ اردو ہوئے پختون ہوئے پنجابی ہوئے سندھی ہوئے جتنیا زبان ہے لیکن اپنی ماں بولی دی خوبصورتی کچھ بھئی ہے بلی میرے پانی تُسا دی اصل چاہ میں کوئی کراچی رہندے تقریباً پچیس سال ہو گئے اندہ کارے تھوڑے زبان ٹوٹ گئی ہے میری جو وائف ہے وہ سرائکی نہیں ہے تو فیملی ویچھے یہ تھوڑا پرابلم ہے تو اس لئے تھوڑا سرائکی وہ کمپلیٹ نہیں ہو مطلب آندھی پہیے میں گئوں لیکن وڑی خوشی دی گا لیا ہے کہ میں سرائکی ہوں اور اس ملک دا اپنی قوم دھرتی نال کم کر دا اور پیار کر دا اور کراچی آرڈ کاؤنسل میں جو کام میڈا ہے وہ سندھی ہی چھے تقریباً سندھی ڈراما ہوئے میزک ہوئے یا کوئی ایوارڈ سرمنی ہوئے لیکن اپنا کو لوگوں کو کٹھے کرنا انہاں وچھ میں ڈسٹریبیٹ کر دا ہوں فیدہ حسن سیب آخری گال کرے ساں کہ تُساں ایز ای ڈائریکٹر ملک برادران دا کام ہے تُساں کو کس اینگل نال دے دے تُساں کو مطلب کیا نال دے سو ایز ای ڈائریکٹر تُساں کیسا سمجھ دے ان کا کام میں نے دیکھا یہاں آڑ کاؤنسل کاراچی میں زیادہ تر کیونکہ میں یہاں میمبر ہوں میرا کام بھی یہاں ہوتا ہے آڑ کاؤنسل کاراچی میں تو ان کے بہت سارے کام میں نے دیکھا ہے کاراچی کے اندر مطلب اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے کسی اگر تازتی ریفرنس کے حوالے سے ان لوگوں کا کردار رہا ہے سرائکی ڈراما انہوں نے بہت اچھا دیا ہے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف کاراچی کے آٹسٹوں کو انوائیڈ انہوں نے نہیں کیا یہ پنجاب سے بھی لے کے آئے ہیں سرائکی وسیب سرائکی وسیب سرائکی وسیب سے بھی لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو یہاں پرفارمس کر آئے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس لیے جو بندہ اپنی دھرتی اپنی زبان کے لیے کام کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے چھوٹا آدمی نہیں ہوتا تو ملک برادران کا بڑا اچھا کام رہا ہے اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں گفور صاحب کے بعد ظہور ملک میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کام کریں گے اور ہمارے لوگوں کی خدمت کریں گے جی خواتین و حضرات بڑی خوبصورت گفتگوئی تھی دی پہئی آپ ماشاءاللہ سندھ دے حوالے نال اگرگال کیتا بہت بڑا نام ہیں بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں انسان دوست شخصیت ہیں اور یقینا جڑے لوگ اپنی ثقافت نال محبت کریں گے اور بنہدی ثقافت نال بنہدی کلچر نال بھی امید محبت کریں گے خواتین و حضرات جڑے رہ سو جھوک ٹی وی دی نال حالی بہت ساری شخصیات ایسی ہے جنہیں دی نال ایسا گال کرے سوں فخر سرائکستان غفور ملک صاحب دے حوالے دیں